بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور قرآن پاک میں اس کا بہت ہی خوبصورت ذکر ہے کہ غریبوں کو مسکینوں کو یتیموں کو جناب سیدہ مولا علی نے روزے رکھے اور تین روزے رکھے اس نیت سے کہ حسنین کریم انہوں کو شفاہ دا ہو اور پھر جناب جب روزے رکھے افتاری کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل جناب ایک جن جناب وہ مسافر بن کے آگے ہیں ایک جن جناب وہ سیر بن کے آگے ہیں ایک جن جن جناب وہ سیر بن کے آگے ہیں اور تینوں دنوں کو کھانا جو تھا آہ ان کو دے دیا گیا تو یوں آج کے دن کی بڑی حمیعت ہے سورہ حالتہ پڑھ کے پرورتگار سے دعا کریں آج روزہ رکھ کے بھی دعا کریں تو یہ ایک اور روحانی عبادت ہو جاتی ہے تو آج جو وقت میں نے نکالنے ہیں کہ بولی سے دعا کے لیے آپ کے خدمت پیش کرنے کی ساتھ اتاثر کرتا ہوں آج کا جو وقت ہے یہ نصف شب کا دو بچ کے ستیس منٹ سے لے کے تین بچ کے آٹھ منٹ کا وقت ہے اور اس کے بعد جو مزید آگے وقت ہے وہ یارہ بچ کے ستیس منٹ سے لے کے یہ بارہ بچ کے اٹھارہ منٹ کا وقت ہے اور تیسہ وقت ہے شام پانچ بچ کے ستیس منٹ سے لے کے پانچ بچ کے پچپن منٹ کا تو یہ تینوں وقت میرے نزیق قبولیت دعا کے ہیں آپ اپنے گھر کے قریب سے جناب آذان سنیں نماز کا کوئی ٹائم ہو تو ان وقتوں کو ملا گا اس وقت کے ساتھ دعا کریں یقیناً ان اوقات میں کی گئی دعائیں بھار گئے خدا بندی میں مستجاب ہوں گی اور اللہ بہت ہی رحیم اور کریم ہے ہمیں آج کے جناب جو پورے شعب دور چلنا ہے خاص طور پر لوگ مہنگائی سے بڑے پریشان ہیں لوگ اپنے رسک روزی سے بڑے دھانگے ہیں رسک کا واضح چونکہ خدا تعالیٰ نے خود اپنے زمیں لیا ہے رسک کا کشادہ رسک کا بند و مالک ہوئی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پور امید لینا چاہئے اور یہی مسلمان کا شیوہ ہے آج کے لئے اتنے شادن جانے کو اجازت دیجئے گا بشرت زندگی کالک نے بروکر ساتھ ملکاتوں کی خدا حافظ